تو ڈنڈا مل رہا ہے کہ اسٹیبلیشن کی طرف سے کچھ کرو تو اب یہ کرنے جا رہے ہیں تو انپوپلور ہو رہے ہیں اسی لئے نوڑلیگ جو ہیں وہ نہیں جیت پائی مجورٹی نہیں ملی ان کو اور آپ نے دیکھا عوام نے کس خوشتے کے ساتھ ان کو ہٹا دیا راستے سے کہ جاؤ جی اور آدھے لوگ انہوں نے تو اس لئے ووٹ نہیں ڈالا بکہ انہیں یاد ہے پچھلے چھے مینے میں سال میں کیا ہوا ہے ہر بندہ گیس کا اور بجلی کا بل لے رہے کے پھرتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو وہ تو بچارے کا گھر نہیں چل رہا وہ کیسے ماف کرے گا تو ان کو نہیں فکر کہ جی نیشنل انٹرسٹ کیا ہے انہوں نے یہ ہمارا انٹرسٹ کہا ہے اور یہ پبلک انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ کا سوال کھڑا ہوتا ہے اس پر میں نے ایک سوال بھی آ جائے میں کچھ تفسرہ کروں گا پبلک انٹرسٹ کیا ہوتا ہے اور نیشنل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے تو یہاں تو یہ اس قسم کی چیز چل رہی ہے تو اب ان کو اور دو سال ایسے کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ان کی سپیس تو دن بے دن کم ہوتی جائے یہ تو ون ون ہو گیا نا عمران خان صاحب کے لیے کہ اگر آتا بھی ہے پیکج تب بھی وہ پاپلر ہو جائیں گے اور جو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ نہ دیاں تب بھی ان کے لیے تو ون ون ہی ہے دونوں طرح سے دونوں طرف بارے نیا کیا کہ جاتا ہے تو کنڈیشنز کی اوپر آئے گا کنڈیشنز یہ ہیں کہ جو غریب لوگوں کے اوپر اور بوچ پڑے گا ٹھیک ہے نا تو وہ تو بڑا ساف ہو گیا تو پھر خان صاحب کے لیے تو سپیس بن گئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سپیس خان صاحب اس وقت اس کو ایکسپلوائٹ کر سکیں گے اپنے حق میں کہ اگر تو اگلے ایک سال ڈیڑھ کے اندر اس حکومت کی چھٹی ہو جاتی ہے اور نئے الیکشنز کسی وجہ سے نہیں چل پاتا لڑائی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے چلو جی جنہ میں جائے پھر سے ایکسن کرال ہو تو اگر وہ صورتحال ہوتی ہے تو خان صاحب لے جائیں گے لے جائیں گے لوٹ لیں گے ملہ تو اگر یہ لوگ کٹ جاتے ہیں اگر یہی کہا کہ اگلے تین سال چار سال کٹ جاتے ہیں تو پھر ان کی بچاؤ کی چانسز زیادہ ہیں اچھا چلے یہ اسٹیبلشمنٹ کے نرز بھی چیک کر رہے تھے اس کے ساتھ کے ان کا ری ایکشن ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے ایکسیبلشمنٹ کے نرز بڑے سٹرونگ ہیں انہوں نے تینشن نہیں لی وہ تو اس میں نے تولیو نا پلان بھی لے کے بیٹھے میں اگر یہ جانیز دونٹ کوپریٹ اگر یہ بلڈی سویلینز نہیں کرتے تو پھر دکھا جائے گا گیم ان کی یہ رولز بے شک یہ تیہ کرتے رہے جب رولز کی بات تو رہی ہے تو پنجاب اسمبلی کی بات کل ہمارے شو میں یہ بات ہوئی کہ کیا ہو سکتا ہے اور ایسے لگ رہا تھا کہ سبتین خان صاحب کوئی مسئلہ پیدا کریں گے خبریں ایسی آ رہی تھیں کہ خصوصی وہ جو ریزرپٹ سیٹس ہیں ان کے لے کے وہ کچھ کرنا چاہ رہے سیچویشن لیکن نہیں ہوا حضب معمول چھوٹی موٹی جو شور شرابہ ہے علکی پھول کی ڈھولکی بچتی رہی لیکن اجلاس ہو گیا مریم نماز صاحبہ نے بھی حلف اٹھا لیا اور مہاں اسحاق دار صاحب بھی موجود تھے کس ایسیت میں یہ آپ بتائیں گے لیکن جتنے آرام سے آج یہ ٹرانزیشن ہوئی ہے وہ ٹیکنگ ہوئی ہے ایسی سموت سیلنگ آگے بھی کنٹینوی رہے گی فور مریم نماز صاحبہ نو یہ دکھاوا ہے جو آج ہوا ہے اس کا مین پرپس یہ تھا کہ آج ہم نے ڈسرپشن نہیں کرنی کیونکہ آج ہم نے اپنے لوگوں کو بھی لیٹ کرنا ہے تاکہ اگر یہ لوگ کیونکہ پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ انہوں نے اسیمبلی تو چلا لینا ہے تو اگر یہ لوگ آج نہیں لیتے تو انہوں نے پھر بوئیکاوٹ کرنا پڑتا تو اگر بوئیکاوٹ کرتے تو انہوں نے تو بوئیکاوٹ نہیں کرنا تھا انہوں نے دھکا لگا کے اپنے آپ کو آج دلوا لینا تھا اور میں آپ کو ایکسپرین کرتا ہوں کیا بیک اپ پلان تھا اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی باہر بیٹھی رہتی تو پھر تو وہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہونی تھی اس لیے پہلا قدم جو پی ٹی آئی نے لیا ہے کہ سارے پہنچو سارے اوت لے لو تاکہ ہم بھی اسیمبلی میں بیٹھ جائیں تاکہ اگر یہ کچھ گڑ بڑ کرنے کی کوش کرے تو کم از کم شور شرابہ کرنے کے لیے رزیسٹ کر سکیں ہم اپنی پریزنس لگا سکیں اب سوال یہ ہے کہ کل کیا ہوگا یہی سوال ہے آپ سمجھتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ سمودھ سیلنگ ہو جائے گی اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سمودھ سیلنگ شاید نہ ہو اگر ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے مگر مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کے ٹریک ریکارڈ سے کہ سمودھ سیلنگ شاید نہ ہو اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا سپیکر صاحب جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کیسے سمودھ سیلنگ نہ ہو ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکس کیوز بنا کے کوئی نہ کوئی ہنگامہ کروا کے ایکس کیوز کروا کے اور وہ پرو کر دیں ملتو بھی کر دیں اسیمبلی کا سیشن اگر وہ ملتو بھی کر دیتے ہیں اگر سپیکر نہیں ہوگا کوئی تو اگلا سپیکر کیسے الیکٹ ہوگا یہ سوال کھڑا ہوتا ہے اور وہ اٹھ کے چلے جائیں ڈپٹی سپیکر ہے نہیں ڈپٹی سپیکر نہیں ہے تو کون کنٹینیو کرے گا اس چیز کو تو اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس صورت میں کسی بھی ایک ممبر پروینشل اسیمبلی کے کسی بھی ایک ممبر کو منتخب کیا جا سکتا ہے کہ آپ جائیں اور بیٹھیں اور باقی لوگوں کا اوت جو ہے جو الیکشن ہونی ہے سپیکر کی وہ کروا دیں تو اس میں میں نے آپ نے اور میں نے آج بیٹھ کے دیکھا بھی کہ قانون کیا کہتے ہیں پنجاب اسیمبلی کے قانون یہ کہتے ہیں اور یہ میں نے بھی سنا نہیں کسی سے کوئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ڈپٹی سپیکر کرے گا کوئی کہتا ہے ڈپٹی سپیکر ہوتا ہی نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کر لے یہ وہ ایسے نہیں ہوتا ہوتا ہی ہے آج کیا بہتا ہے شابلِ گفتگو تھے نظام سیٹی صاحب انہوں نے کافی انکشاہ بات کیے اور آئیشہ ناز صاحبہ نے جو سوالات ان سے پوچھے وہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ رہی ہوئی اشتہ سال تو ان کی کارکردگی ان کا اس کے اپور انہیں سوالات پوچھے ہیں کہ کیا وجہ بنی ہے کہ پی ڈی ایم اتنی اگر مقبول ہوئی اور ان الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کو کافی ووٹ پڑا جو کہ پی ایم ایل این کو خاص طور پر رقصاد ہوا ہے اس چیز کا سیاسی طور پر تو وہ پھر نظام سیٹی صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ وجوہات کیا بنی ہیں کہ ان کو غیر مقبول فیصلے جو ہے وہ کرنے پڑے جیسے کہ آپ کو وہ کہتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا اور ریاست کو ہم نے بچایا ہے اور اسی وجہ سے ملک کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے اور فیٹ اف کے قانون کے اوپر بھی ان کا یہ کہنا ہے چاہے وہ بیرابر بھٹو صاحبی وہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسے ہی پی ایبل این کے رہنما بھی کہ فیٹ اف کے معاملے کو ہم نے فائنلائز کیا ہم نے اس کو ریچ آؤٹ کیا اور قوم کو یہ خوش قبری دی اور جبکہ آپ کو معلوم ہے جب فیٹ اف کا قانون پاس کیا جا رہا تھا قومی اسمبلی میں تو اس وقت دونوں جماعتوں نے واک آؤٹ کیا تھا اور وہاں سے وہ اٹھ کر چلے گئے تھے اور جب امران خان صاحب نے بازے دور پر کہا کہ فیٹ اف کے معاملے پر تو تمام جماعتوں کو یونٹی شو کرنی چاہیے تھے یہ ملک کا معاملہ تھا ایسے نیشنل ہم یہ سوچنا چاہیے تھا اس وقت ضرور تھی لیکن اس وقت بھی امران خان صاحب نے جب صاحب قوم کے سامنے باتی رکھی اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ فیٹ اف کے معاملے پر بھی یہ اینارو مانگ رہے تھے نیب میں ترامی مانگ رہے تھے اسی وجہ سے واک آؤٹ انہوں نے وہاں سے کیا آج بھی اس کی ویڈیوز موجود ہیں جب فیٹ اف کا قانون دایا گیا تھا اسمبلی میں تو اس وقت یہ واک آؤٹ کر گئے تھے اسی لیے پھر دونوں اسمبلی جانی سینٹ اور قومی اسمبلی کا جاس مشترکہ بلائے گیا تھا پھر اس کو وہاں سے پاس کروایا گیا تھا جس کے اوپر اب کریڈٹ دونوں جماعتیں دے رہی ہوتی ہیں کہ فیٹ اف کا قانون ہم نے جو ہے وہ فائنلائز کیا اور حکوم کو خوش قبری دی جو کہ تمام تر کوششیں مہتیں جو تھی وہ مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کہہ لیں کہ پاکسن طریقہ انصاف میں مکمل کام کر لیا تھا اور اس کے بعد فائنلی ایک ٹچ تھا جو کہ انہوں نے دیا تھا تو باران اب کریڈٹ اس میں جاتا ہی پاکسن طریقہ انصاف کو ہے باران اب یہ جب تک ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور کریڈٹ لینے کے چکر میں پڑے رہیں گے تو جو ملکی مفادات کے جو کام ہیں وہ کافی پیچھے رہ سکتے ہیں اسی لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے ہمارا ملک ہے اور ملک ہے تو ہم ہیں اگر ملک ہی نہ ہم کس کام کے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان اٹامک پاور بنا تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ نواشف صاحب کی جماعت نواشف صاحب لے رہے ہوتے ہیں اور جبکہ جو محنت تھی وہ نواشف صاحب کی تھی جنرل زیادہ الحق نے اس کو کمپلیٹلی ٹچ دیا اس کے بعد فائنلی ٹچ جیسے کہا سکتے ہیں تو اس وقت نواشف صاحب کی حکومت کے ٹائم پر ہوا تو بالکہ کریڈٹ لینے کے چکر میں ہم ایکچول کام جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں سب کو ملک کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارا ہی ملک ہے ہم نے ہی اس ملک میں رہنا ہے تمام ہمارے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک ہو کر سوچنا چاہیے تب ہی انشاءاللہ تالہ مکدر کی گرہ پر گاندھروں گا اپنا بہت خیال کی گرہ لفظ